اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی دور اپنے پروگرام اسدلی دور انسینسر میں آج موزیز جیسز قادی فائد عیسیٰ بہت برہم ہوئے میڈیا پر کہ وہ جھوٹی خبریں لگاتا ہے لیکن کیا چیف جیسز قادی فائد عیسیٰ جو جیجز میں مشاورت کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ جھوٹ بول رہے تھے یا سچ بول رہے تھے یہ ہم کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے لائیں گے جس سے یہ صاف ثابت ہوگا کہ چیف جیسز قادی فائد عیسیٰ نہ صرف غلط بیانی کر رہے تھے بلکہ اپنے ایک ٹاؤٹ کی خاطر کسی اور جنرلسٹ کو ٹارگٹ کر رہے تھے کسی جنرلسٹ کو پچھ کر رہے تھے یہ کیا وہ بددیانتی کر رہے تھے یہ آج ہم آپ کے سامنے ان کا نکاب اتارتے ہیں کہ وہ جو بات کر رہے تھے اصل تکلیف کیا تھی اور انہوں نے آج کیا کیا یہ ہم آپ کو آج ایکسلوزیبی اصل تور انسینسڈ میں بتائیں گے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ چیف جیسز قادی فائد عیسیٰ صاحب آج فرما رہے تھے ویسے لیکن میں ایک بات کر دوں جب تیرہ جنرلی کا قادی فائد عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا فوج کی ساتھ ڈیل کر کے جو الیکشن انہوں نے چوری کروایا جو رگنگ والا انہوں نے فیصلہ دیا جو جس کو ایسے ملک میں رگنگ ممکن ہوئی آرٹیکل سیونٹین کے خلاف جو انہوں نے فیصلہ دیا آئین شکن جمہوریت شکن اور سیاست شکن جو فیصلہ دیا انہوں نے جمہوریت کے پرشب خون مارا جس فیصلے میں تو وہ ایک تہیم بیٹھا ہوا تھا اپنے سینئر صحافی دوست کے ساتھ تو میں نے ان سے ذکر کیا میں نے کہا یار بس قاضی صاحب کی لیگیسی ختم ہوگی آج جو انہوں نے کر دیا بس اس سے نیچے اب وہ نہیں گر سکتے بس ختم ہوگے تو انہوں نے دیکھ کے سمائل دی اور انہوں نے کہا نہیں ابھی ان کے نو ماں باقی ہیں تو ابھی وہ بہت کچھ اور کر سکتے ہیں تو مجھے لگا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگلے نو ماں میں ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ دے دیں کچھ ایسا ٹیک اپ کر لیں کہ سب لوگ بھول جائیں گے کہ انہوں نے ایک الیکشن رگ کروایا تھا اور لوگ دوبارہ سے ان کی واہ واہ کرنے لگ جائیں گے میں نے کہا یار اب اس سے جو بھی کیا کر سکتے ہیں اب اس کے بعد وہ جو بھی مرضی کر لیں اب ان کا امیج نہیں بہال ہو سکتا تو میرے اس صحافی دوست نے کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ امیج بہال کر سکتے ہیں آپ یہ مت سمجھے کہ وہ اس سے بھی نیچے گریں گے اگلے نو ماں میں تم دیکھنا کیونکہ اب جب ایک دفعہ ان کے چہرے سے نکاب اتر گیا ہے تو اب نہ ان کو پرواہ ہے کہ کیا ہوگا اب انہوں نے نیچے ہی گرنا ہے اور مزید سے مزید نیچے گرنا ہے اور پھر میں نے اپنے صحافی دوست کو درست ثابت ہوتے دیکھا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے قاضی صاحب وہ جو جی ایٹی والے معاملات میں کتنا نیچے گرے پھر اب اس سے زیادہ نیچے آج میں نے ان کو گرتے دیکھا جب وہ کمرہ عدالت میں بینچ میں بیٹھ کے معذرت کے ساتھ ہی سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن وہ جھوٹ بول رہے تھے اور انتہائی دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہے تھے اور ایک کہہ کر ایک پیٹیشن کو کہ یہ پیٹیشن سازش نہیں ہے اس کیس کے دوران آج خود ایک سازش کر رہے تھے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کس طرح سے اب موزی تھی جس اس قاضی فائزہ تک کہنا ہے کہ نہیں کوئی جڈیس سے مشاورت نہیں ہوئی تھی کوئی اجلاس نہیں ہوا میرا پانچ جڈیس کا ایک بڑے چینل نے خبر چلا دی ہے فلان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے قاضی صاحب پہلی بات کہ اس دن میری بھی کریکشن کی گئی آپ کے سیکرٹری صاحب کی طرف سے کہ نہیں ملاقات ہوئی جڈیس کی ٹھیک ہے لیکن جو خبر تھی وہ آپ کی ہی ٹیم سے دی گئی کہ جڈیس کی میٹنگ ہو رہی ہے جڈیس مشاورت کر رہے ہیں اس معاملے پر ٹھیک ہے اور اب حسنات ملک صاحب نے میڈیو اکلے دن ٹریبیون میں سٹوڈی کی اس میں انہوں نے کہا کہ جڈیس میں انفارمل گفتگو ہوئی اور لارجر بینچ کی بھی تجویز آئی ٹھیک ہے حسنات ملک صاحب بہت کریبل جنرلسٹ ہے اور وہ کسی سیاسی جماعت یا آئی ایس آئی کے ٹاؤٹ نہیں ہے نہ ہی مچیسسس کادی فائیسہ کے ٹاؤٹ ہیں ٹھیک ہے نہ ہی ان تینوں کے مشترکہ ٹاؤٹ ہیں ان کا ٹاؤٹ آپ کو معلوم ہے کون ہے تو چیسسس کادی فائیسہ صاحب آپ بتائیے کیا وٹس ایپ پہ اس دن آپ کی جڈیس سے مشاورت نہیں ہوئی چیف کمیشنر راولپنڈی کی پریس کانفرس کے بعد جو اس نے دھادری کے الزام میں آپ کا نام بھی لیا کیا آپ کی وٹس ایپ پہ ان سے مشاورت نہیں ہوئی اس میں دو کیپی کے جڈیس ہیں ایک پنجاب کا جڈیس ہے ان میں سے دو جڈیس آنے والے سالوں میں پاکستان کی چیف جڈیس بھی بنے گئے کیا آپ کی مشاورت نہیں ہوئی ان سے آپ بتائیے کیا وٹس ایپ پر یہ بات نہیں ہوئی کہ قاضی فائیسہ صاحب آپ کو مائنس کر کے لارجر بنچ بنانا چاہیے دو جڈیس نے یہ ترویز نہیں دی کہ لارجر بنچ بنانا چاہیے آپ کو مائنس کر کے کیونکہ یہ ازام بہت سنگین نویت کا ہے اور اس کے چلنگ افیکٹس ہوں گے بتائیے اور پھر یہ بھی بتائیے کہ پھر بعد میں اکثریت نے یہ بھی بات کی کہ خاموشی اختیار کر لینے چاہیے ورنہ بات پتہ نہیں آگے بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے اور پھر آپ نے جس انداز میں اپنے ٹاؤٹ کو سپریم کورٹ بلوا کے اس کا تردیدی انٹرویو کیا وہ تک آپ نے جڈیس کو کانفیڈنس میں نہیں لیا کہ میں پھر پبلک لی جا کے تردید کرنے جا رہا ہوں میں ذمہ داری سے جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جڈیس حق کا بقا رہ گئے آپ کا وہ یوٹیوب انٹرویو دیکھ کے کہ یہ کیا کر رہے ہیں قاضی صاحب لارجر بینچ بنایا ہے ان کو تجویز دی گئی اور جا کے میڈیا پر تردیدیں کر رہے ہیں یہ کس قسم کی حرکت کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بتائیے یہ مشاورت تھی یا کیا تھا اس کو کس میں لکھیں گے کہ یہ مشاورت نہیں ہوئی جڈیس میں آپس میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی کمیشنر آول پنڈی کی پریس کانفرنس کے بعد کوئی سرہ سے ذکر ہی نہیں ہوا یہ آپ کہنا چاہتے ہیں اتنی بات دیانتی اتنا بڑا جھوٹا بولتا چاہت بینچ میں بیٹھ کے کیوں کیونکہ آپ کے ٹاؤٹ نے آپ کی ٹیم سے یہ خبر وہاں پہ بھیجوائی اور پھر آپ کے ٹاؤٹ نے یہ تردید کروا کے دراصل اس ریپورٹر کو ٹارگٹ کیا کیونکہ کیونکہ آپ کا ٹاؤٹ ہمیشہ نوجوان صحافیوں سے انسکیور رہتا ہے عفت حسن رزوی اتنا خوبصورت شاید ہی کوئی لکھتا ہو وہ بھی جب آپ کے ٹاؤٹ کے ساتھ کام کر رہی تھی تو آپ کے ٹاؤٹ نے ان کا جینہ حرام کیا ہوا تھا جو بھی صحافی آج تک آپ کے ٹاؤٹ کے ساتھ جس نے کام کیا آپ کے ٹاؤٹ نے اس کا جینہ حرام کیا کیونکہ وہ انکمپیٹن شخص سوائے ٹاؤٹی کو اور کچھ نہیں کر سکتا تو وہ لوگوں کی جڑیں کاٹتا ہے ٹھیک ہے اور آپ اب اس ٹاؤٹ کے کہنے پر اس جنرلسٹ کو ٹارگٹ کر رہے تھے یہ آپ کا کیلیبر رہ گئے کیونکہ آپ کا ٹاؤٹ چاہ رہا ہے کہ اب وہ کسی طرح سے کچھ کیا جائے اور یہ سب کچھ ہو یہ ہے آپ کی ٹوٹل حاصل اس لیول پر آپ آئے ہیں کہ آپ صحافیوں کو انڈویجلی ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا ٹاؤٹ کر رہے ہیں اب اس کو ٹارگٹ کریں اب اس کو ٹارگٹ کریں اب اس کو ٹارگٹ کریں یہ آپ کا لیول آ گیا ہے اتنا نیچے کہ آپ نوجوان صحافیوں کو بجائے کہ ان کی حوصلہ افضائی ہو آپ ان کو ٹارگٹ کریں بینچ میں بیٹھ کے اتنا نیچے گریں گے اتنا نیچے اتنا نیچے یہ ہے آپ کا اصل کیلیبر یہ ہے اصل قاضی فائز عیسا اتنی بڑی گریٹ ڈیسپشن ہوگی ہمارے ساتھ ہمیں سمجھ ہی نہ آئی اور پھر آپ باتیں کرتے ہیں کہ سچ بولو سچ آزاد کرے گا تو سچ بولیے نہ اپنا وٹس اپ دیجئے فرانزک کروائیے کہ آپ کی بات چیت ہوئی کمیشنر راول پنڈی کی پریس کانفرنس پر ساتھی جیسے کہ نہیں سچ بولیے تو پورا بولیے جھوٹ مت بولیے کالی صاحب اور یہ آپ بول رہے ہیں اور مسلسل بول رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو اور تیرہ جنوری کے فیصلے کے بعد سے آپ مسلسل میڈیا پر گرج رہے ہیں جڑا والا کیس میں دس بارہ منٹ اپنے میڈیا پر لگا دیئے آج میڈیا پر لگا دیئے کبھی یہ یوٹیوبر کیسے ہوتے ہیں یہ موبائل ہاتھ میں آ رہے تو خود کو صحافی لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں خبر دے کے تو کہتے ہیں ذمہ داری ختم ہوگی یہ دان میں خبر لگ کیسے گئی دھاندلی کے بارے میں کیونکہ آپ ورڈ دھاندلی کو سننا ہی نہیں چاہتے آپ پینک مارتے ہیں آپ کے اندر کا چور آپ کو تنگ کرتا ہے کیونکہ آپ نے دھاندلی کروائی ہے سیلیکشن میں آپ نے تیرہ جنوری کا فیصلہ کر کے دھاندلی انشور کی ہے اس ملک میں عوام کی ویل عوام کے منڈیٹ کو انڈرمائن کی ہے آپ نے تیرہ جنوری کو اور آجا بات